موسیقی رویوں کی خوبصورتی قوانین کی بالا دستی اور زندگی کا بہت سارا جمال وہ ہم سے چین کے لے گئے یہ خزانہ ہمارا تھا لیکن صاحب جام اسی کا جو بڑھ کے تھاملے جو بھی محنت کرے ایک وہ زمانہ بھی تھا کہ شارلیمان اس کے لارڈز ابھی دستخط کرنے کی مشک سے گزر رہے تھے ابن حضم کے کلم سے ایک ہزار کتابیں نکل چکی تھے وہ زمانہ بھی ہم نے دیکھا جب پیرس میں کیچڑ تھا اور بغداد اروس البلاد کہلاتا تھا ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب وہ سواد آشنا بھی نہیں تھے حرف آشنا بھی نہیں تھے اور ہمارے منجم ستاروں پر کمندے ڈالتے تھے جب ہم محنت کرتے خدا زندہ زندوں کا خدا ہے یہ اس کا اصول ہے یہ اس کا ذابطہ ہے لیکن جب ہم جو ہیں وہ پیچھے آگے تو انہوں نے آگے بھڑ کر جام تھام لیا یہ بات میں ضرور کہوں گا خیر کی قدریں جہاں بھی ہیں کسی کفر کے معاشرے میں بھی ہیں لیکن وہ پھوٹتی میرے حضور کے قدموں سے ہی ہیں چوکھٹ اسی سے ہی فیض اور نور اور روشنی پھوٹی ہے اجالے یہی سے گئے ہیں ورنہ انسان آج بھی زنجیدوں میں جکڑا ہوتا وہ کیسا سماج تھا کہ جب بیٹی کو زندہ درگور کر کے باپ آتا تھا تو معاشرہ اسے ادھار دیتا تھا کہ تُو نے اپنی آبرو بچا لی ہے تُو نے اپنی عزت بچا لی ہے اور یہ اتنا بڑا گھنونہ جرم قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا لیکن سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا اور حقوق العباد میں سب سے پہلا فیصلہ جو ہے وہ قتل کا ہوگا اور قتل میں بھی وہ بچیاں جو زندہ درگور کی گئی ان کا مقدمہ پہلے لائے جائے گا قرآن بتاتا ہے قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائے گی اللہ کی عدالت ہوگی ان کے ظالم باپ کا ٹہرے میں کھڑے ہوں گے اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا تمہیں قتل کیوں کیا گیا اب ان بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہمیں کیوں قتل کیا گیا ابھی آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ بند کر لی گئی زبان بولنے نہیں پائی تھی کہ نوچ لی گئی زندگی کا پھول ابھی کھلا ہی نہیں تھا کہ مر جا گیا انہیں تو پتہ ہی نہیں ہمارے ظالم باپوں نے یہ قیامت کیوں اٹھائی یہ غزب کیوں توڑا ہمارے معصوم دامن پہ کون سا داغ دیکھا کہ ہمارے ظالم باپوں نے ہماری زندگی نوچ لی کہتے ہیں گڑا کھوتے تھے تاریخ پڑھیں دل آج بھی خون کی آنسور ہوتا ہے اور گڑا کھوت کر کے اس میں کھلونے رکھتے اور بچی وہاں بیٹھ جاتی اور کھلونوں سے کھیلنے لگتی اور وہ اوپر سے ریٹ ڈالتے اور وہ بچی پہلے پہل تو اس کو کھیل سمجھ دی اور وہ اس کھیل میں خود شریک ہوتی لیکن جب اس کے کندوں سے اوپر تک ریٹ بھڑتی اور اس کی سانس دبنے لگتی پھر اسے سمجھ آتی یہ کہانی کوئی اور ہے پھر وہ معصوم اور نندے ہاتھ جھوڑ کے اپنے باپ سے زندگی کی بھیک مانگتی لیکن ظالم صفاق باپ ریٹ ڈالتا اور یوں اس کی سسکیاں اس کی آہیں اس کی چیخیں اس کے آنسو اس ریٹ میں تب جاتے اور اس معصوم نندی چڑیا کے لیے نہ کوئی مومبتیاں جلانے والے تھے نہ کوئی اس کے لیے احتجاج کرنے والے تھے اور نہ کوئی اس کی ایف آئی آر کٹتی تھی باپ کو بھی داد ملتی ماں کو بھی داد ملتی معاشرہ صفاق اس پہ ماتم کرنے کی بجائے اس پہ خوشیوں کا اظہار کرتا پہلی آواز پورے عرب میں جو اٹھی اور بلند ہوئی وہ میرے حضور کی تھی بیٹیوں کو قتل کرنے والوں سن لو میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ پہلی آواز تھی یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں ہے اس ظالمانہ سماج کے خلاف جو ہے وہ علم جہاد میرے حضور نے بلند کیا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور کہا جو دو بیٹیاں دو بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھائے اور ان کا نکاح کر دے قیامت کے دن وہ یوں میرے نیڑے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں کری یہ جب میرے حضور نے فرمایا مجمع سے ایک شخص کڑا ہو گیا حضور کیا جس کی دو بیٹیاں نہیں ہیں اس کو یہ عزاز نہیں ملے گا کسی بیچارے کی دو بیٹیاں نہ ہو ایک بیٹی ہو تو کیا اس کو یہ عزاز نہیں ملے گا کہ وہ آپ کا ساتھ پائے حضور نے فرمایا اسے بھی ملے گا لیکن میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اس سوال کے پیچھے کی کیفیت دیکھئے اس کی ایک بیٹی تھی کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں اور کہاں ایک بیٹی والا کہتا ہے کاش کے میری بھی دو بیٹی یہ تھا لایا ہوا میرے حضور کا نظام بیٹیوں والے فخر کرنے لگے کہ ہماری بیٹی ہیں یہ ہماری بخشش کی زمانت ہوگی دو بیٹیوں کا نکاح کرلو بخشش کی زمانت موسیقی